موسیقی موسیقی نلیٹ این کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ نبی لگتر دلی ہنزہ کی آگ نے بجنور کے دو لوگوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے دونوں کے شعور جب گھر پہنچے تو گھروں میں کوراں مجھ گیا فیلہ حال سرشہ کے لحاظ سے دونوں گاؤں میں پولیس کو تینات کر دیا گیا ہے سوہرہ کے محلہ افغانان کا رہنے والا سابر کافی ٹائم سے دلی میں ہی رہتا تھا سابر کا بیٹا دلی میں ہی ایک کارخانے میں درجے کا کام کرتا تھا چوبیس فروری کو وہ مستوحب بات گیا تب ہی دلی میں حالات بے قابو ہو گئے جس میں ہوئے پتراؤں میں وہ بھی زخمی ہو گیا اسے دلی کے ہی جیٹی پی اسپتار میں بھنتی کروایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی ادھر جب سلمان دیرہ تک بھی گھر نہیں لٹا تو پریجنوں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا چونکہ دلی ہنسہ کا سب کو پتا چل چکا تھا جس کے چلتے پریوار اسپتار گیا اور وہاں پر اس کی پہچان کی گئی سلمان کو مرا دیکھتے ہی پریوار پر جیسے بجلیا گر پڑی ہو انہوں نے اپنا جوان کھو دیا تھا پوس مارڈن کے بعد سلمان کو پریجنوں کی سپرگری میں دے دیا گیا کل دیر رات اس کا شو سہستر پہنچا جہاں پہلے سے ہی ہزاروں کا مجمع جمع تھا پریجنوں کا کہنا ہے کہ سلمان جب دیر رات تک کام پر سے گھڑ نہیں لوٹا تب ان کو چنگتا ہوئی اور انہوں نے اس کی تلاش کی اسی دوران اس پر حملہ کیا گیا دوسری اور ہندور کے گاؤں کھاری نواسی چالیس سال کیا یوک کی بھی موت ہو گئی ہے وہ اپنے دیویان بیٹے کے ساتھ دلی میں رہ کر کام کرتا تھا پریوار نے بتایا کہ ہنسہ کے دوران اس کے اوپر بھی دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا اور پھر اس کو گولی مار دی گئی جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ان دونوں میں سابیر کے ساتھ اور شبیر کے چار بچے ہیں دونوں کے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے دونوں کے شووں کے لوٹنے کے وقت گاؤں میں بھاری پولیس بل تینات رہا میرے نام نسیم ہے مہدہ صاحب اچھا کہاں رہتے ہیں میں یہ ہی سہنسپور میں دیتا ہوں کسدو سہنسپور پر اچھا یہ کیا معاملہ ہے جو آج جیڑ ہو رہی ہے یہ آرہی ہے تین چار روز پہلے پیر کے روز ہمارے بچے کے بھتیجے کے میرے مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے میں کام آگیا اور کچھ محمد سلوان و محمد سابیر لونی علوی نگر لونی میں رہتا تھا کیا سوچ نہیں ملی آپ کو ہمیں سوچ نہیں یہ ملی کہ وہ کامتے سے اپنے مستو آباد سے علوی نگر کے لیے آ رہا تھا داستے میں دنگائیوں کے جھم کرتے ہیں وہ فز گیا پہرحال جو بھی ہوا ہو لیکن میں سبھی حضرات سے ہندوستان کے ہر ہندو بھائی سے ہر مسلمان بھائی سے ہر سیخ بھائی سے ہر عیسائی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا بھائی چارہ بنا کے رکھے اور محبت فیار سے دیش کو آگے چلائیں تو آج بولی آرہی ہے ان کی گھر پر آج ان کی بوڑی گھر پر آرہی ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو جندت پر جھڑا دے اور شانتی کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کا دفینہ ہو جائے اور سبھی مسلمانوں سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں آپ کا نام یہ جو گھٹ یہ گھٹنا کا آپ کو کا پتہ چلا کس کا فون آیا تھا انہوں نے کیا بتایا آپ سے تو مر تک جو ہے ان کا کیا نام ہے کہ عمر کتنی ہے ان کی والی صاحب کا نام ان کی شادی ہو چکی ہے ہاں چار بچے ہیں لڑکے ہیں لڑکی ہیں لڑکے ہیں چار بچے ہیں اب آپ ساسن پر ساسن سے یا دلی سرکار سے کچھ مانگ کرنا چاہتے ہیں یہ حاصل ہوا ہے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں تو اس میں کچھ مانگ کرنا چاہتے ہیں سرکار سے تو یہ کونسی جگہ دلی میں رہتے تھے چھوٹے ہیں لڑکے ہیں یہ کدھر پڑتا ہے مستفا باز ساتھ گر پڑتا ہے مستفا باز سے آگے کیا کاریے کرتے تھے وہاں یہ ایک خواڑے کی تھیری کٹھتا ہے ٹھے یہ آپ کو جب پڑنا چلا تو آپ نے وہاں دلی جا کر باڈی لانے کا پریاس نہیں کیا کیا تھا اچھا تو کیا کہا آپ اس کا لڑکا بولا میں تو ملے تھا اچھا کہ آپ متاؤ ہم لے گھر کہا رہے ہیں ان کا لڑکا